مو میں زخم جو ایفتھی کہلاتے ہیں ان میں کاربوزائج اچھا اثر دکھاتی ہے مگر اس کا تعلق سارے مو کی انزونی ممبرین سے ہے ہم نے بتایا تھا اس میں جو گمز ہیں مسوڑے وہ بھی دانتوں کو چھوڑنے لگتے ہیں سارا اندر کا نظام ڈھیلا سا اور کچھا کچھا ہو جاتا ہے اور اس کی ویسے پھر گراسیم وہاں پلنے کے زیادہ امکانات ہم سور پر ایسے مو میں دانتوں کے نیچے کلنوں کا آنا اور بعض حصوں کا اپنے دانتوں سے کٹنا ایک طبی بات ہے اور ایسے بچے جن کے میدے بریک ڈاؤن کر جائیں ان کو ہمیشہ ایفتھی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سارا میدے کی گھلیوں کا حال ہے وہی مو کا ہوتا ہے اور مو میدے کا آئینہ ہے اصل میں تو السریشن گہری السریشن تو نہیں مگر اگر ڈھیلی ہو جائیں اور پھر زخم ہونے شروع ہو جائیں مو پہ تو اس سے افتی ہوتے ہیں یہ صرف کاربو ویچ کی بات نہیں ہے بہت سی بیماریوں میں موجود ہیں نقص وامی کا بھی اس میں کام آتا ہے اور بھی بہت سی بنائے ہیں لیکن کالی میور ہے سیویشیا ہے سب کام کرتے ہیں لیکن کاربو ویچ کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ سارے موں کو آپ کو پہچھاننا پڑے گا اس کے مثلا گلے کے خراب متورم ہوتے ہیں اس میں درد اور وائلنس اتنی نہیں ہے لیکن سپوریٹ کر رہے ہیں گلے یہ اور کس دعا میں پائی جاتی ہے بات ٹھیک میں آپ کو بتائی ہوئی یہ پہلے دی یاد ہے؟ کمشار صاحب؟ ہاں؟ نائی 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 بیپتیشیا فاستیکم وغیرہ سب میں درد ہوتی ہے اور بیل اڈانا میں بھی بڑی نمائی درد ہوتی ہے فاستورس میں بھی ہوتی ہے اکثر گلوں میں درد ہوتی ہے جہاں گلے کی حالت خراب ہو اور درد نہ ہو وہاں یہ ہے کاربو ویچ کا امکان ہے اور بیپتیشیا کا جی؟ کاربو ویچ بتائی ہوگی نہیں ہوتا کلکیرے گار میں بھی ہوتا ہوتا ہے کاربو ویچ میں بھی ہے یہ کاربو ویچ میں بھی یہ سن ہو جانا جلد کا یہ ایک خاص بات پائی جاتی ہے اور جہاں جلد کا سن ہونا پائی جائے گا وہاں یوکس نمبرین کا سن ہونا بھی پائی جائے گا اور وہاں درد کے حساس میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے اس لیے بعض بیماریوں کے مزاج ہیں وہ اگر آپ پچھان لیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ صحیح ہونا چاہیتا اس میں گلے کے اندر درد کے حساس میں کمی ہوتی ہے لیکن بیماریاں ہر قسم کی پنپرین ہیں لیکن ایسپسی کی درد میں کمی نہیں ہوتی ہے وہ جو درد ہے اس کی اس کا تعلق سکن سے نہیں ہے بلکہ زغم ذرا سا گہرہ ہو کر جو نرد اندر ہیں سکن کے ان سے ان کو محسوس ہوتی ہو جائے اور جو گلینٹ اس کی ہے جلے کے ٹانسز کی درد تو اس لیے جو باریک جھلیاں ہوتی ہیں اس کی درد ہے اس لیے بعض ہر لوکل سپریسیس کو فرق پڑتا ہے لیکن ٹاربو ویڈ میں ایفٹی کا آپ یاد رکھیں اور مو کا گندہ ہونا اور برموم بریک ڈاؤن ہونا اور گلینٹس سے خراب ہونا لیکن مصبتاً درد میں کمی نہیں ہے جگر گوتورم ہو جاتا ہے میدہ آستہ آستہ زخمی ہو جاتا ہے لمبے آستہ دیکھ ڈھیلا رہ رہے کے ایک تو اس میں ڈھیلا پن جو میدے کا ہے ایک دفعہ جو پھول گیا پھر وہ سکرتا نہیں اور ایسے لوگوں کے مردم ہو یا عورتیں ہو ان کے جو پیٹ بڑھتے ہیں میدہ ڈھیلا ہونے کی ویسے وہ پھر وہیں ٹھہرتے جاتے ہیں پھر اور بڑھ جائیں گے ان کے لئے ڈائٹنگ بھی بڑی مشکل چیز ہے کیونکہ ایک گولہ جو سب سے زیادہ اہم ہے اس تھا وہاں وہ پھر بھی رہتا ہے وہ میدے کے پھولنے کی ویسے ہے اور اگر آپ ڈکار لے کے اس کو ہوا خائج بھی کر دیں میدے کی تو وہ دوبارہ چوس لیتا ہے ہوا جو میدہ ایک دفعہ پھیل جائے اس کی یہ مصیبت ہے کہ اس وہ الیسٹک ہو جاتا ہے اس سائز میں آکے اس کو دوبارہ بھی دیں تو پھر دوبارہ وہ ہوا کھینچتا ہے ایسے لوگوں کو جب وہ ڈکار لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈکار سے ہوا نکالی گئے حالانکہ ساتھ وہ زیادہ کھینچ رہے ہوتے ہیں اندر اور بولتے وقت بھی ہوا داخل ہو جاتی ہے اس سبب جگر متورم ہو جاتا ہے ازاں کا ڈھیلے ہونے کے میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور جو بیماریاں رحم میں ہیں وہ نہیت ہی متفن بیماریاں ہیں کاربویج کی اس کی وجہ سے ڈسٹارجز میں پیروجین کی طرح انتہائی تفن والا مادہ نکلتا ہے سلفر اور پیروجینم تب دماغ میں آئیں گی اگر اس کے ساتھ انفیکشن کی علامتیں موجود آئیں موجود ہوں اور بخار ہو اور پرسوتی کی افیات دماغ کو چاڑ رہی ہیں پس یہ ایکیوٹ ڈیزیزز میں سلفر اور پیروجینم میں اس کے یوٹرس کی گہری بیماریوں سے تعلق رکھتے ہیں بعض مستقل بیماریوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں مگر یہاں فرق یہ ہے کہ کاربویج میں جو جو بگو اور گند اندر سے خارج ہو رہا ہے وہ وہیں تک محدود ہے وہ خون میں بخار نہیں پیدا کر رہا جس کا مطلب ہے کرانک سٹیٹ ہے اور جسم پورا ریکٹ نہیں کرتا اگر جسم ریکٹ کرے گا تو بخار بھی ہوگا پس کرانک سٹیٹ میں آستہ آستہ جب یہ ہو تو پھر بعض کینسر میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے اس لیے اگر یوٹرس سے بگودہ اخراج نکلیں تو ان کا علاج اسی مزاج کی دواؤں سے جو ہلکا لمبا اثر رکھنے والی ہیں ان سے کرنا چاہیے اور کاربویج ان میں ایک رمائہ حیثیت رکھتی ہے اور اس کی زیادہ خطرناک صورت ہو تو کاربو اینی میلس کاربویج سے بہتر ہے بعض رحم گر جاتے ہیں نیچے ان کے مسجد میں طاقت نہیں رہتی اس کے لیے بھی یہ سارا مزاج ہی وہی ڈھیلا ہو جانا مزام جسم کا اس میں یہ بھی کام آتی ہے کاربویج عام طور پر پلیسنٹا اگر رہ جائے تو اس سے بہت خطرناک تکلیفیں پیدا ہو جاتی ہیں اور ڈی این سی کرواتے ہیں شاید اس کو صاف کرنے کے لیے لیکن میں نے دیکھا ڈی این سی کے بعد بھی بازفہ مستقل اندر کچھ نہ کچھ حصہ رہ جاتا ہے تکلیف رہتی ہے عام طور پر ہونو پیس کے دماغ میں پسٹلہ آتی ہے اور کہ پسٹلہ دو تو وہ نکل جائے گا لیکن آرنکہ کا بھی اس سے تعلق ہے آرنکہ اونچی طاقت میں دینے سے وہ بازفہ وہ ٹکڑا بچا ہوا جو اندر ہے وہ باہر آ جاتا ہے اور کاربو ویج کا کیس ہو تو کاربو ویج لازم ہے اس میں کیونکہ پسٹلہ اور کاربو ویج کا مزاجہ الگ الگ ہے پسٹلہ میں ہاتھ پاؤں گرم ہیں اور پرخون کیفیت ہے کچھ بیلہ ڈونلہ سے پسٹلہ ملتی ہے اپنے خون کی علامات میں پہ ان کاربو ویج بالکل اپوزٹ چیز ہے اس لیے جہاں کاربو ویج کی طرح سلگش نظام ہو اور یوٹریس جیسا کہ ابھی میں بیان کیا ہے بیماریاں ہیں لمبا چل رہی ہیں ان کے خلاف ریکشن ہی پیدا ہو رہا تو وہاں یہ جو اس کا پریسنٹا کا بچہ ہوا گن نکالنے کے لیے کاربو ویج بہت محصر ہے جب یہ کام کرتی ہے تو بہت تیزی سے کام دکھاتی ہے وہاں کیونکہ وہ موجود ہے تکلیف یوٹریس کو احساس نہیں ہے جب ایک دفعہ پیغام مل جائے تو پھر سڈنلی ریکٹ کرتا ہے اس کو باہر نکال دکتا ہے پسٹلہ وہاں کام نہیں کرے گی میں کئی دفعہ خود بعض مریضوں میں لمبا عرصہ کوشش کر بیٹھا پسٹلہ یہ دعا فائدہ نہیں ہوا لیکن ان کی علامتیں جن کی کاربو ویج کی علامتیں نکلیں انہیں کاربو ویج کام دکھاتی ہے تو بہت زیادہ امراض کے نام سے نہیں بلکہ مریضوں کے مزاج سے بیماری اور شفا کا تعلق ہے امراض کے نام بھی لازم یاد رہنے چاہیے کیونکہ ان ناموں کے حوالے سے پھر مزاج کو دیکھا جائے تو زیادہ آسان ہو زیادہ علاج محض مزاج کی تلاش کافی نہیں ہے وہ اتنا لمبا جھگڑا ہے کہ سینکڑوں مزاج ہیں آپ کہاں کہاں مزاج جھونتے پھریں گے اس لیے کہنا غلط ہے کہ صرف مزاج پہ جاؤ اگر مزاج معلوم ہے تو پہلے مزاجی دوا اور اس کے بعد پھر اس کے سائے میں چھوٹی دوا بھی چلتی ہے لیکن اگر مزاج پر ایسا عبور نہیں ہے کہ ہر مزاج بہترین طریقہ یہ ہے کہ مختلف بیماریوں کے حوالے سے کچھ دوایں جو نمائیہ کام کرتی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں اور ان کو پھر مزاج کی حوالے سے چھوٹے کمپارٹمنٹ میں ڈال دیں یہ پرسٹیلا کے یعنی پرسنٹا مزاج کو نکالنے کے لیے آرنکا پرسٹیلا سلف وازفہ اور پائروجینم بھی اگر اس کے نتیجے میں ایکٹیو بخار ہے اور گندگی ہے اور پھر کاربو ویج کاربو اینی میلس تو ان کو اگر آپ الگ الگ کر کے مزاج مزاج کو بے پشنے رکھیں وہ بڑی جلدی پھر اصل دوا تک رسائی ہو جاتی ہے دودھ کم ہوتا ہے دودھ کم ہونے کی بہتی اکسالی کی دمائیں کتابوں میں ملتی ہیں فسطلہ بھی ان میں سے ہے لیکن عمومی کمروری مسکل جسے کی بیان کیا گیا ہے کاربو ویج کا ڈھیلہ ڈالا کیس اس میں بازفہ دودھ کم ہونے سے میں کاربو ویج بہت اچھا حال سے دکھاتی ہو اور اس میں کاربو ویج میں جب دودھ کم ہو تو بخار کی علامت بھی پائی آتی ہے بخار اخراجات رکھنے سے جو جسم کے اندر بچینی اور دکھ سمجھ صورت ہے بخار کی کیفیت ہوتی ہے وہ بہت سی دعائیں ایسی ہیں جہاں اخراجات رکھنے سے متفرک کیفیت پیدا ہوتی ہوں میں ذکر پہلے کرتا چلا آئے ہوں بریونیا میں بھی دودھ رکھنے سے تکلیف بڑھتی ہے لیکن بریونیا میں میں نے دیکھا یہ گخلیاں پیدا کرتا ہے اگر دودھ رکھ جائے اور اس کا صحیح علاج نہ ہو تو بریسٹ میں ٹیومرز کی ٹینڈنسی ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ کینسرس ہو بعض اور دعاوں میں بھی ٹیومرز کی ٹینڈنسی ہے یہ جو ہے کاربو ویج اس میں ہلکا سا بخار ساتھ ہوتا ہے اور اگر مزاج عمومًا ڈھیلا ہو جیسے کہ میں دیان کیا تو قیدہ دے گی نہیں ہر جگہ نہیں نہیں پائروجینم کا خصوصیت سے ایسے بخاروں سے تعلق ہے اس کا مزاج پائروجینم کا بھی سمجھنا ضروری ہے نا جس میں ٹاکسن دماغ پہ چڑے اور ریوینگ اور ویسا پاگلپن پیدا کرے جیسے پرپل فیور میں عورتوں میں دکھائی دیتا ہے وہ پائروجینم کا خاص مزاج ہے اور سڑا ہوا گوشت کھانے سے جو لوگ پاگل ہوتے ہیں ان کی بھی اسی طرح کی بہتی 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 باتیں ہوتی ہیں کچھ وائرنس بھی پائی جاتی ہے کہ شدید بیچینی نیند میں بھی دھر وقت بیچینی پائروجینم کا مزاج اگر معلوم دکھائی دے گا تو پھر وہ انٹی سپٹک ہے اور ٹائ فائڈ میں اس لیے اس کو روٹین میں میں استعمال کراتا ہوں پھر اس خط میں لیا تھا حضم اس نے موت سے کہ ٹائ فائڈ کا جو مزاج ہے بخاروں میں وہ بہت ملتا ہے ان بخارہ پر سوتی بخاروں سے اور اسی قسم کے دماغ بہکا ہوا اور نیند میں بیچینی اور مختلف قسم کی مریض بکواس کرتا رہتا ہے اس میں یہ مفید ہے بہروجینم کالی خانسی کے آغاز میں یہ اچھی ہے اور عمومن جو کھٹ کھٹ کرنے والی خانسیاں ہیں ان میں یہ بے اچھی دوا ہے کارگوویج لیکن آگے جا کے میں اس دواوں سے کھٹ کھٹ کرنے والی جو کھانسی ہے جو کھٹ کھٹ نکلی کچھ حرام آگیا پھر کھٹ 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 نکلی اس کو ٹھیک کرنا بعض فرح بوزیر ثابت ہوتا ہے اس کے نتیجے میں خوشک کافناک ہیکنگ کاف جو علا دیتی ہے ڈھول کی طرح چھاتی بچتی ہے اور چین نہیں ملتا اور وہ جو بے چینی ہے وہ رفتہ رفتہ کیوں لگتا ہے جیسے وہ اگزیما سا بن گیا اندر اور اندر کی جو سرفیسیں سوج سی گئی ہیں اور اس میں پھر کھانسیں تو پہلی شروع شروع میں کھانسنے سے کچھ آرام آتا ہے جب ایسی کیفیت جب بڑھ جائے تو کھانسنے سے آرام نہیں آتا کیونکہ وہاں پہنچتا نہیں آدمی جیسے سوجی جگہ پر خجلی کرنی ہو اندر نہیں پہنچتا اس کا سر ویسے کھانسی میں کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ایسی صورت میں رسٹاکس 200 بعض رفعہ میجک اثر دکھاتی ہے جہاں کھجلی ہے جو ہٹی نہیں رہی اور کھانسنے کے باوجود خجلی تک آپ کی کوشش کا اثر نہیں پہنچ رہا ہمارا سٹاکس اس کو ٹھیک کرے گی اور عام طور پر اس کے بعد کچھ وہ بلغمی کیفیت بحال ہو جاتی ہے پھر کچھ دیر کے لیے اور وہ ہیپر سلف سے اگر ٹھیک کی جائے تو وہ علاقے فرد سے پھر وہ ہیکنگ کاف میں نہیں بدلتی اس میں جو دمے کے دورے ہیں اکثر دمے کے دورے تو آپ کو علم ہیں پہلے میں بتا چکا ہوں رات کے وقت زیادہ ہوتے ہیں اور اچانک آتے ہیں ہاتھ پاؤں کو سونا میں پہلے بیان کر چکا ہوں اس میں ایک چیز ایسی ہے جو عام طور پر جہاں تک میرا علم ہوں پہلے تو اس سے خاص فائدہ نہیں اٹھاتے کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مریض ہیں جو کچھ لمبے عرصے بیمار رہنے کے لیے سے ان کے ہاتھ اور پاؤں شریبل سے ہو جاتے ہیں پنجے سے بن جاتے ہیں اور ویسے باقی جسم پہ نہیں ہے وہ ایساس ہاتھ پاؤں خاص طور پر سکر سے جائیں مرجھا جائیں تو کاربو ویچ چوٹی کی دوا ہے لیکن لمبا عرصہ کھلانی پڑے گی چند مہینے یا وقفے وقفے سے بے شک سال تک دیں کیونکہ یہ گہری اندرونی کمزوریوں کے نتیجے میں ہوتا ہے جو رفتہ رفتہ پھر اپنے اثر دکھاتی ہیں ناخنوں پر بھی اثر پڑ جاتا ہے سارا ہاتھ شریبل سے ہو جاتا ہے ناخنوں کو متعلق میں آپ کو کبھی پتاؤں گا آئندہ انشاءاللہ ناخنوں سے بھی بہت سی بیماریوں کی پچھان ہوتی ہے بعض مریضوں میں میں دیکھا ہے اگر ان کے رائٹ سائیڈ بیماریاں کرونک ہو جائیں تو ان کے ناخنوں کے اوپر خصوص انگوٹھے پر بعض دوسریوں پر بھی رائٹ سائیڈ پہ قریباً وہیں رج آتی ہے جہاں بیماری کی لائن چل رہی ہے اور اگر لیفٹ سائیڈ کی بیماری ہو تو لیفٹ سائیڈ پہ اوپر سے ریچے انگوٹھے کے بائیں طرف ویسی ریچ مل جائے گی اور اسی طرح ریچ کا فاصلہ باڈی کے فاصلے کے مطابق اپنی جگہ بدلتا ہے اور جب آپ خون پیتھے کے علاج کریں اور شفا ہو تو کچھ عرصے کے بعد فیران ہوں گے کہ کوئی ریچ باقی نہیں رہی اس لیے یہ خیال کہ یہ وہم ہے اور ریچ جو ہے وہ اتفاقن ہو جاتی ہے یہ درست نہیں ہے ناخن بھی بہت زبدست آئینہ ہیں بیماریوں کا اور گہری لمبی بیماریاں کرونک بیماریاں ناخنوں پر زور رسل انداز ہوتی ہے اس لیے ناخن اگر صحت مند دکھائی دیں تو پسر تسلی ہو جاتے ہیں کہ مریض ٹھیک کاک ہے انیمیا بھی ناخنوں سے پچھانا جاتا ہے ناخن پر سفید سپوٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں وہ بھی علامتیں ہیں اندرونی تبدیلوں کی تو ناخن اگر پنک ہیلتھی اور بھرے رہے ہیں برابر ہوں سموت ہوں کوئی اچھی صحت کی علامت ہے اسی طرح بعض بیماریاں بالوں سے پچھانے جاتی ہیں بالوں میں اگر خشکی سی اور لیک لسٹر بال جس کو کہتے ہیں وہ میں چمک نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مریض ہے کوئی اس میں کچھ گہری بیماریاں اثر کر رہی ہیں بعض دفعہ بالوں کے کنارے پھٹنے لگتے ہیں اور جہاں صحت اچھی ہو وہاں بال بہت خوبصورت اور اچھے رنگ کی ہوتے ہیں یہی حال مرگیوں میں ان کے پروں سے پتہ چلتا ہے مرگیاں پالنے کا ہمیں شوق رہاں بچمن رب جان کو بھی شوق تھا تو جو مرگی بیمار ہو اس کے پر فورا بتا جاتے ہیں کہ بیمار ہوگئی جو صحت مند ہو اس کے پروں میں ایک خاص چمک اور مجھے جو کنسی ہوئی ہے بولنے سے تھوڑی سی ہو جاتی پھٹھی ہو جائے گی مجھے کل نزلہ ہو گیا تھا اور نزلہ جب تیز ہونے لگا تو مجھے خطرہ ہوا کہ اب ڈاکسہ نے مماز میں دیکھنا ہے وہ کہیں گے لو جی یہ بھی گیا تو میں نے پھر بیسلینم اور انفلوینزینم یہ کھائی تھوڑا سا فیدہ ہوا اور پھر دوبارہ شروع ہوا پھر میں نے دوبارہ کھا لی عام طور پر میں بتاتا ہوں کہ دن میں ایک دفعہ کتابوں میں اسی لکھا ہے دو تین انکار پھر چھوڑ دیا لیکن جب ضرورت پڑے تو پھر ایک دفعہ کا فرمولہ نہیں چلتا تین دفعہ کل کھائی اور رات تک نزلہ ٹھیک ہو چکا تھا بلکل اب وہ نزلہ جو ہے مجھے دیکھے نا کوئی منہ نہیں پہنچا کچھ کترہ نہیں گرا سانا کہ عام طور پر ہفتہ دس دن تک یہ نظرہ چلتا ہے پھر بلغم بنتا ہے پھر اور مسئلتیں تو کچھ جو تینڈنسی تھی بلغم بننے کی اس میں میں نے فاس فورس تھرٹی کھائی ہے اور بہت نمائیہ فرق پڑا ہے لیکن ابھی اندر چونکہ کچھا کچھا ہوتا ہے اس کے مادے جو ہیں متضابی مادے ہوتے ہیں اس لیے جب بولا جائے تو تھوڑی در کے لیے خراش پیدا ہوتی ہے لیکن وہ حال نہیں ہے جو ایلوپیت اگرار سے ہوتا ہے لزلے میں کر کے آپ کو پتا ہے تین دیر مسئلت بڑی دیتی ہے انٹی بارٹس دے دیں تو اور مسئلت جگر کا ستہ ناس ٹانگیں بھی رفتہ رفتہ مجھاتی ہیں پھر کلائیاں مجھانے لگتی ہیں تو ہاتھوں سے جس طرح کیوپرم کا تشنج جو ہے ہاتھوں سے شروع ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ مرگی کے دورے میں جہاں ہاتھوں سے رنگیوں سے تشنج ہو ماں کیوپرم ضروری ہے دینا اس طرح اس کی ویدرنگ یعنی مرجھا جانا اور سکڑنا اس کا پاؤں اور ہاتھوں سے اور پھر کلائیوں اور تانگوں میں اس کے اثر ہونا سے پچھانا جاتا ہے خوابیں اس کی عام طور پر آگ لگنے کی چوری کی اور حادثات کی اور ایسے واقعات کاربو ویچ کی علامتیں بیدر کر دیتے ہیں عزیب اتفاق یہ یعنی کاربو ویچ کے مریض کو حادثات کی خوابیں آئیں گی آگ لگنے کی خوابیں آئیں گی اچانک چوری ہو گئی اور اگر کسی کے گھر خدا نخصہ آگ لگ گئی ہو چوری ہو گئی ہو یا اور حادثہ پہنچا ہو اور اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کے وہ بیمار ہو جائے تو وہ بیماریاں جو اس کے بعد رونما ہوں ان کا کاربو ویچ سے تعلق ہے اس کو پھر خوابیں نہیں آئیں گی اس کی وہ ایک واقعہ ایک ہو گیا ہے جس نے اس پر اثر ڈالا ہے تو معلوم ہوتا ہے بعض چیزوں کے خوف بعض دلوں پہ زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی بچپن کے واقعہ سے کسی بات کو سننے سے وہ سب کانشنس میں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں جب بیماری آئے تو چونکہ ایکسائٹ ہو جاتا ہے دماغ ہوتے وقت اکثر بیماریوں کے جو تافنات ہیں وہ دماغ کو پریشان اور پیدا پریشان کرتے ہیں ہجان پیدا کر دیتے ہیں تو جہاں جہاں جو تصویر دبی بیٹھی ہے وہ براتی ہے اور یہ جو خوف ہے جب واقعہ تن رونما ہو چیز تو چونکہ پہلے سے خوف موجود ہے اس لیے وہ بیماریاں پیدا کر دیتا ہے جس کا اس سے تعلق ہے اور اس میں کاربو ویج ان باتوں میں نمائیا ہے اور کاربو ویج دینے سے اگر اور حلامتیں زیادہ نہ ہو اور پتہ ہو کہ تعلق ہے تو آپ حیران ہوں گے کہ بہت جلدی اس وہ شفا نصیب ہو جاتی ہے اللہ کے فضل سکتے ہیں موسیقا